بارسلونا کا میسی کی غیر موجودگی میں پہلا ٹائٹل لیواند وسکی کو مزید ٹائٹلز جیتنے ہیں فٹبال کلب بارسلونا نے اپنے روایتی حریف ریال میڈریٹ کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے شکست دے کر اسپینش سپر کپ جیت لیا ہے اتوار اور پیر کی درمیانی شب کھیلے گئے میچ میں گاوی رابرٹ لیواند وسکی اور پیری نے بارسلونا کی جانب سے ایک ایک گول کیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ریال میڈریٹ کی جانب سے واحد گول انٹرنیشنل فٹبال سے حال ہی میں ریٹائرمنٹ لینے والے فرانسیسی کھلاری کریم بینزیمہ نے سکور کیا بارسلونا کی جیت اس وقت سوشل میڈیا پر موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے اور کلب کا اپنا نام ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہے ارجنٹائن کے کپتان لیونل میسی اب بارسلونا کا حصہ نہیں لیکن کلب کے رسپینش سپر کپ جیتنے کے بعد ان کا نام بھی ٹویٹر ٹائم لائنز پر تواتر سے لیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیونل میسی کی موجودگی میں بارسلونا نے کئی بار بڑے کلب تورنامنٹس جیتے لیکن ان کی غیر موجودگی میں 23 سال میں بارسلونا کا یہ پہلا ٹائٹل ہے خیال رہے لیونل میسی بارسلونا کو خیر باد کہنے کے بعد اب فرانسیسی کلب پیریس سینٹ جرمن پی ایس جی یہ کا حصہ ہے ٹویٹر پر ایک اور کھلالی جن کا ذکر لیونل میسی سے زیادہ کیا جا رہا ہے وہ ہین رابرٹ لیوانڈ ویسکی جنہوں نے اس سیزن میں بارسلونا کے لیے 22 میچ کھیل کر 20 گول کیے جرمن فارڈ بال کلب بارن میونکھ چھوڑ کر ہسپانوی کلب میں شامل ہونے والے پوش ستارا کر رابرٹ لیوانڈ ویسکی کریال میڈریڈ کے خلاف فائنل جیتنے کے بعد کہنا تھا کہ میں یہ سوچ کر بارن میونکھ آیا تھا کہ میں یہ یہاں بہت سے ٹائٹلز جیتنے ہیں خیال رہے رابرٹ لیوانڈ ویسکی پولینڈ کے کپتان بھی ہیں جو پچھلے سال بارن میونکھ چھوڑ کر ہسپتانو کلب بارسلونا میں شامل ہوئے تھے